اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ مظلوم ہیں کمزور ہیں آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو یہ وظیفہ انشاءاللہ ازاوجل اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے گروہ میں لڑائی جگڑے خامد کا بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا ساس کا بہو کے ساتھ زیادتی کرنا بیوی کا شوہر کے ساتھ زیادتی کرنا اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں اکثر پائے جاتے ہیں طاقتور جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے امیر غریب کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس طرح کے تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ازاوجل اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو ان تمام پریشانیوں سے ان تمام تکلیفوں سے اللہ کے حاصر فضل اور اللہ کے حاصر کرم سے نجاعت ملے گی سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو بھی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم زیادتی کرتا ہے تو اس کو اس کا جو ہے وہ ضرور سزا ملے گی اور اپنے رب کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا تو اسے اس کا حساب دینا ہوگا اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ جہاں بھی ہیں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ مبارک تھے آخری وقت میں وہ یہ تھے کہ نماز کی پبندی کریں اور اپنے محتیت کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو جب آپ اپنے محتیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو اس کی کیا سزا ملے گی تو اس لیے اگر آپ کے پاس اس وقت سانسیں چل رہی ہیں تو آپ اپنے آپ کو حقوق العباد جس جس کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی گیا اس سے معافی مانگ کے اپنا آخرت کو سنبھار لیں ورنہ یہ آپ کے لیے بہت تکلیف تے ثابت ہو سکتا ہے تو جس کے ساتھ بھی یہ مسائل پیش آ رہے ہوں ہر جائز محبت کو پانے کے لیے کیونکہ یہاں غیر شریع اور غیر احلاقی بات تو ہو نہیں سکتی اس لیے ہر جائز محبت کو پانے کے لیے بھی اور ہر قسم کی لڑائی اور جگڑے کو دور کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کریں آپ نے اول آخر دروشیف پڑھ کے گیارہ سو مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں یا ودودو یا جببارو یا ودودو یا جببارو آپ نے گیارہ سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے اول آخر دروشیف پڑھنا ہے پہلے بھی دروشیف پڑھیں بعد میں بھی دروشیف پڑھیں دروشیف بھی کوشش کیا کریں کہ تاک عداد میں پڑھیں پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ گیارہ دفعہ اور پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گیارہ سو مرتبہ یا ودود ہو یا جب بہار ہو اور پھر آپ دوبارہ دروشی پڑھیں اور اگر آپ کے لئے آسانی ہو اور آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ کر کے آپ یہ دعا جو بھی آپ کے پریشانیاں ہیں معاملات ہیں وہ اپنے آقا کے سامنے اپنے رب رحیم کے سامنے پیش کر دیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں بھی ملیں گی اور آپ کے جتنی بھی یہ دلائی جگڑے والے معاملات ہیں وہ بھی اللہ پاک دور فرمائے گا کوئی جو ہے انشاءاللہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کرے گا آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا اللہ پاک ہمیں صحیح معنو میں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ